بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان کے ہاتھ میں صرف کوسس لکھی ہے کامیابی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرماؤں انسان بھی عجیب ہے دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا کرج چکانا ہوگا حضرت کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے سبر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے حضرت ضرورت کے ہوتو کبھی خوشی نہیں دیتے اور ذوات کے ہوتو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے حضرت علیہ السلام نے فرمایا زندگی میں ہمیشہ اخلاف سے بات کرنا سیکھوکیں کہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے آپ کا دل بہت قیمتی ہے کوشش کریں کہ اس میں وہ رہیں جو اس میں رہنے کے قابل ہیں یا الرحیم الرحمن رب زندگی میں سفید پوسی قبر میں کفن پوسی اور آخرت میں پردہ پوسی فرما آمین یا رب العالمین زندگی کے بارے میں اتنا سنزیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی یہاں سے زندہ بچ کر نہیں گیا ہے تین ہوئی انسان کو باکہ مال بنا دیتی ہے تھندھا دماغ میٹھی زبان نرب دل اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے آمین سمع آمین میری سرک سے بھی قریب رہنے والے اے اللہ میری پیسانی کو حرم کے سزدے نصیب فرما آمین سمع آمین موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر سفس میں پینا ہے حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نیگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتا چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو والدین کی زتنی عزت فیس بک پر کی جاتی ہے اس کی عادی بھی اگر حقیقی زندگی میں کی جائے تو کسی گھر کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرے لئے دعا کرنا اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والے انسان کے قصے نہیں بلکہ انگلی کے عصارے سے چاند کو توڑنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سکھاؤ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں کچھ سمجھنے کی کچھ جرب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ خواہ کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے زفر کے لئے وقت نکالو میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا ورنہ دنیاوی کاموں کی کسرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی سبس اپنے والدین پر لانت کرے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی اپنے ماں باپ پر کس طرح لانت کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں اور باپ کو گالی دے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ فقیر کے سامنے آج جی سے اور باعدد بیس کرو کیونکہ خود دلیں سے صدقہ دینا ہیں قبولیت کا نسان ہے دو نعمتیں دو چیزیں ہیں اللہ کا ڈر اور اللہ کا در جس افس کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئی سمجھو اس کو دنیا کی تمام سعادتیں نصیب ہو گئی اللہ آپ پر رحمت کرے اللہ آپ کے حفاظت کرے اللہ ہمیسہ آپ کو خود آباد رکھے اللہ آپ کو صحت اور تندرستی دے اللہ آپ کی ہر مسکل کو آسان کرے آمین سمہ آمین زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بیبس اور لاچار ہو جائے تو انہیں سنبھالا جاتا ہے تبدیل نہیں کیا جاتا یا اللہ تم معاف کرنے والا ہے تم معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے لہٰذا میرے گناہ معاف فرما دے آمین سمہ آمین اصلاة خیر من النوم نماز نیم سے بہتر ہے صبح آزان کی پہلی آواز پر آنکھ پر جانا بھی اللہ کی کرم نوازی میں سے ایک ہے صبر والے سکون میں رہ کے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے اللہ بہتر کرے گا اگر نماز کی وقت توافع کعوہ رکھ سکتا ہے تو تیرا کاروبار اور کام کیوں نہیں راج پوچھا تھا کامیابی کا جواب آیا نماز پر ہا کرو نماز کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر بھی صدقہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب وجو کرنا مسکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں کہ گناہ دھونے جا رہا ہوں زندگی بدلنے کے لیے لرنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے وقت آپ کا ہے چاہے تو سونا بنا لو اور چاہے تو سونے میں گجار دو نماز ہر اس انسان کے لیے توفع ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اپنے ماں ملے اللہ پہ چھوڑ دیں مایوسیاں آپ کو چھوڑ دے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا وجو جوانوں کی طرح کرو نماز بونوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو انسان جب اچھا سونستا ہے تو اللہ خود ہی راستی بنا دیتا ہے اور مسکلے آسان کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا موت کی آرجو مت کرو کیونکہ اگر تم نیک ہو تو سائد زیادہ نیکی کرسکو اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کرسکو بولندی کو اللہ نے انکشاری اور آززی میں چھپا دیا ہے اور لوگ اسے تقبر میں تلاس کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو میں زبان کی گناہ مٹا کر کے جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے وجو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پر لیا اللہ تعالیٰ وجو کے ہر کتری پر ایک فرستہ خدا کر دیگا جو قیامت تک کلمہ پرتا رہے گا جس کا سواب کلمہ پرنے والوں کو اور سب کو بتانے والوں کو قیامت تک مٹا رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سزدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے پس سزدوں میں قسرت کے ساتھ دعا کیا کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا نام عامال اسے خوش کر دے تو وہ قسرت سے استغفار کیا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری عمد کے بولے کی عزت کرنا میری عزت کرنا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رات کو خرا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو دو حلقی رفتوں سے شروع کرے